قرآن پاک کی تلاوت کو خوبصورت انداز میں پیش کرنے والے کاری ادریس رجب کی تاجدار مدینہ ٹوٹنگ آمد ہوئی قرآن پاک کی تلاوت کر کے حاضری نے محفل کے دلوں کو منور کر دیا اسی حوالے سے دیکھتے ہیں نمائندہ خصوصی اساد علی انجینئر کے ریپورٹ ٹوٹنگ کی روحانی مرکز تاجدار مدینہ میں حاج وقاس اور اقاری کیسر رشید کی خصوصی دعوت پر ساؤس افریقہ کی کاری ادریس راج ربائے پر نور محفل کا آغاز ذکر الہی اور کلام پاک کے ورد سے کیا گیا حافظ وقاس نے قرآن پاک کی آیات اور سورہ پڑھی قاری ادریس راجب نے اپنی خوبصورت آباز میں تلاوت قرآن پاک سے حاضری نے محفل پر سہر تاری کر دیا قاری ادریس راجب کا کہنا تھا کہ تلاوت قرآن پاک کو منفرد انداز میں پیش کرنے کا شرف حاصل ہوا یہ باعث سے خوشی ہے کہ نوزوان نصر قرآن پاک کو سننے پڑھنے اور سمجھنے میں دلچسپ ہی لیتی ہے حافظ وقاس اور قاری کیسر رشید کا کہنا تھا کہ تلاوت قرآن پاک سننے والے کے دل کو منفر اور روح کو تازہ کرتی ہے ہمارے بچے جس طرح قرآن پاک کی تلاوت میں دلچسپ ہی لیتے ہیں وہ قبل ستائش ہے اس کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت بھی ہے اس دور میں کہ جو ہماری جنگسٹرز اور فیملیز اور جو ہماری کمیونٹی ہے اس سے ان محافل سے مستفید ہو سکے قاری ادریس راجب برطانیہ کے بیس روزہ دورے پر آئے ہیں برطانیہ بھر کی مساجد میں اپنی خوبصورت آباس سے تلاوت قرآن پاک کا عملی نمونہ پیش کریں گے اور بچوں اور بڑوں کی قرآن پاک کی قرآن میں بھی اصلاح کریں گے اسد علی انجینئر نمائندہ خصوصی یوکے 44 لندین سیکھوڑا پاک کی جو ہماری سے کبھی بھی شکریہ جوہدہ جوہدہ